موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے مارننگ کا ٹائم ہے بریک فاسٹ میں میں بنا رہی ہوں پالک والی اوملیٹ ہری سبجیوں کے ساتھ آپ بناتے ہیں کافی ٹیسٹی بھی لگتی ہے فائدے مند بھی ہوتی ہے میں یہاں پہ پالک ڈال کر کے اوملیٹ بنا رہی ہوں مجھے جو کی خاص کر بہت پسند ہے اکثر دھنیاں بھی ڈال دیتی ہوں اگر میرے پاس پالک نہیں ہوتا یا پھر میں بہت ہوا وغیرہ تھنڈ کا سیجن ہوتا تو بہت ہوا وغیرہ بھی ڈال لیتی ہو اوملیٹ میں مجھے بہت ٹیسٹی لگتی ہے اس میں میں نے ہری میرچ ڈال لی ہیں جو کی کم تکھی والی ہیں اور پیاز لے لیا ہے ایک باری کٹا ہوا تو اس ہری میرچ اور پیاز میں ہم دو اوملیٹ بنائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے اوائل گرم کرنے رکھ دیا تھا اوائل ایسی سے گرم ہو گیا ہے اس میں ڈال دیتی ہیں پیاز اور باری کٹی ہوئی ہری میرچ یہ ڈال دیں گے ہری میرچ تھوڑی سی میں نے بچا لی ہے وہ باقی دوسرے اوملیٹ میں ڈال لیں گے تو یہاں پہ اس کو تھوڑا سمیں پکا کر کے ڈالوں گے جسے پالک تھوڑا سا ہلکا سا پک جائے گا آپ اس طریقے سے پالک کو پکا کر بھی اوملیٹ میں ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ جب انڈے کو توڑتے ہیں پیٹنے کے لیے اس ٹیم پہ اس کو مکس کر لیں پالک کو ہری میرچ پیاز کو اور جیسے اوملیٹ بناتے ہیں ویسے بنا لیں تو میں نے یہاں پہ انڈہ ڈال دیا ہے اوپر سے اب اس کو تھوڑا سا پکا لوں گے اور اس طریقے سے جب بناتے ہیں تو اوملیٹ جو ہے ہمارا اکثر ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میرا بھی ٹوٹ گیا تھا تو میں نے جیسے تیسے اس کو تھوڑا سا فلپ کر لیا ہے اچھا میں آپ کو دوسرا والا بھی بنا کے دکھاتے ہوں دوسرا والے اوملیٹ میں میں نے انڈے کے ساتھ ہی پالک کو مکس کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو اوملیٹ بنایا ہے تو اب اس کو مہ آسانی سے فلپ کر سکتے ہیں تو ٹھوٹے گا نہیں ہمارا جو اوملیٹ ہے تو یہ بلکل ایک دم ثابت بنے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اوملیٹ بن کے ریڈی ہے تو اس کو بھی نکال لیتے ہیں پریٹ کے اندر تو آج میں نے ناشتے میں بنائے تھے اوملیٹ میں نے جو ہے پالک والا اوملیٹ ایسی کھایا تھا میں نے روٹی وغیرے کے ساتھ نہیں کھایا اور ہزبن کو جو ہے ایک روٹی کے ساتھ دیا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں ناشتہ کر رہی ہوں میرا چائے میں نے لے لی ہے تھوڑی سی اگر دل کرے گا تو میں چائے پی لوں گی تھوڑی سی اور یہاں پہ میں نے اوملیٹ بھی لے لیا ہے تو یہ کھانے میں ایسی بہت ہی ریسٹی لگ رہا تھا اور تھوڑا سہی بھی ہو جاتا ہے تو آپ کا برکفاسٹ بھی اچھے سو ہو جاتا ہے میں ناشتہ کرنے کے بعد آ گئی ہوں کچن میں اور کچن میں پھر میں یہ ایپل واش کر کے رکھ رہی ہوں یہ لے کے آئے تھے کل شام کو تو میں نے اسے ایسی رکھا ہوا تھا ابھی میں اسے واش کر کے اور پھر ڈرائی کر کے رکھ دوں گی فریس کے اندر اور ہمائیرا کی بوٹل بھی پڑی ہوئی تھی جس دن سے اس کی چھٹیاں پڑی ہیں تو اس کو میں تھوڑا سہ واش کر کے رکھ دوں گی تو یہ پوہا کا پیکٹ ہے میں نے پوہا مانگایا تھا کئی دن ہو گئے ہیں لیکن میں بنا نہیں پائی ابھی تو کسی دن بریک فاسٹ میں بناوں گی پوہا کھانے کا بہت دل کر رہا تھا میرا اور مجھے بہت پسند ہے پوہا اور ویٹ لس میں بھی کافی ہیلپ کرتا ہے پوہا اس لیے بھی میں نے مانگایا تھا تھوڑا سا ڈائٹ ہود ہو جائے گا تو میں نے اسے مانگا کے رکھا لیکن ابھی میں نے اس کو ایسے ہی پیکٹ میں چھوڑا ہوا ہے اس کو میں کنٹینر میں رکھ لیتی ہوں جس سے کہ یہ مجھے دیکھتا رہے گا اور تو میں اسے بنا لوں گی تو پوہا ڈالتے وقت کافی سارے گر رہا تھا میں نے جو ہے جیدہ اس کو کٹ کر لیا تھا شاید اس کی وجہ سے تھوڑا کرنا تھا کیونکہ یہ پوہا ہے تو یہ نکلتا ہے چارہ طرف سے تو پھر میں بڑی مشکل سے اس کو اندر کنٹینر کے ڈال رہی ہوں پھر بھی یہ گر رہا ہے ٹھوڑا بہت گیرا ہے لیکن کمپلیٹلی فٹ ڈال دیا میں نے اس کو پھر میں نے اسے کنٹینر میں ڈال لیا ہے تو اب میں اس کو بناوں گی دیکھتی ہوں ایک دو دن میں بناوں گی تو رسپی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ کس طریقے سے میں بناتی ہوں پوہا اور اب بھی ٹائم ہو گیا ہے لنچ کا تو لنچ میں آج میں بنا رہی ہوں بریانی اور یہ بریانی ہم بنا رہے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں اس طرح کی جو بریانی بنتی ہے وہ یوپی سائیڈ میں بہت بنتی ہے کانپور ہو گیا پھر آدھا باد ہو گیا تو کانپور سٹائل میں ہم یہ چکن بریانی بنائیں گے آس تو چکن کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا پہلے چکن کو واش کر کے تھوڑا سا فوڈ کلر لگا کر میں نے رکھ دیا اسے دس پندر منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں اسے واش کر لوں گی اور یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک برتن میں اوائل اوائل تھوڑا سا زیادہ لیں گے آدھا کپ کے برابر اوائل لیا ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے گرم کر لیں گے اور اس میں ہم پیاز کو براؤن کر لیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز گئے ہیں اس کو میں نے براؤن کرنا ہے تو اس کو بہت پتلا میں نے کٹا ہے اس کو براؤن کر لیں گے براؤن کر کے نکال لیں گے اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی اس بریانی میں آپ چاہیں تو کوئی بھی ریفائنڈ آئل وغیرہ کا یوز کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹس میں زیادہ اچھا ہاتا ہے وزائے مسترڈ آئل کے یہاں پر زیادہ تر مسترڈ آئل ہی کوکنگ میں استعمال ہوتا ہے تو میں نے مسترڈ آئل میں ہی بنائی ہے بریانی اور یہاں پر دیکھیں پیاز ہو گیا ہمارا براؤن تو اسی سٹیس پر ہم پیاز کو نکال لیں گے اور پیاز کو نکال کر کے رکھ لیں گے سائیڈ میں اور تھوڑا بہت پیاز ہم پتیلے کے اندر چھوڑ دیں گے اور اسی کے اندر ہم چکن کو فرائے کریں گے تو یہاں پر تھوڑا سا پیاز میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو میں نے کلر لگا کے رکھا تھا دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا تو اب اس میں زیادہ کلر نہیں بچا ہے بس اس میں بہت ہی کم کلر بچا ہے بس اس کو ہم فرائے کر لیں گے اور فرائے ہمیں اسے کرنا ہے تین چار مرٹ کے لیے میڈیم ہائی فلیم پہ میڈیم ہائی فلیم پہ تین چار مرٹ فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے ادھرک لیسون کا پیسٹ اگر آپ ایک کلو میریانی بنا رہے ہیں تو اس کا جو چیزیں ہیں دبل کر دیجئے آپ یہاں پہ ثابت گرم مسالے ہے کچھ اس میں ایک بڑی لائچی ہے تین چار لونگ ہے جیرہ ہے ایک چمچ چھ سا دانے کالی مرش کے ہیں جاویتری کے چھوٹا سا ٹکڑا ہے ڈال چینی ہے آدھر انچ کا ٹکڑا ساری چیزوں کو ہم نے یہاں پہ اچھے سی مکس کر لینا ہے آری مرش ڈالیں ہیں میں نے دو مجھ بھر کے ڈال رہے ہیں میں اس میں ادھرک لیسون کا پیسٹ اگر آپ ایک کلو چکن کی بریانی بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا چیزوں کو ڈبل کر دیجئے آپ اپنے حساب سے کیونکہ میں یہاں پہ ہاف پیسی چکن کی بریانی بنا رہے ہوں اس کے ساپ سے چیزیں ایڈ کر رہے ہوں اب اس کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے ایک دو منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں مسالے اس میں ڈالیں گے چکن کے ساپ سے نمک ایک چھوٹی چمچ میں نمک ڈال رہے ہیں اس میں اور ڈیر چمچ ڈال رہے ہوں میں اس میں دھنیا پاورڈر اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ پاورڈر ایک چھوٹی چمچ میں نے ڈال دیا اس میں لال مرشی کا پاورڈر اس میں میں نے ڈال دیا ہے ون فورت کپ پہ قریب دہی ڈال دیا ہے اب ساری چیزوں کچھ طریقے سے مکس کر لیں گے ایک دو منٹ کے لیے بھون لیں گے ان کو ہم نے جو پیاز تل کے نکالی تھی اس میں سے تھوڑی سی پیاز میں اس میں ڈال دے رہی ہوں کیونکہ وہ کافی زیادہ ہے تو اس میں سے میں نے یہاں ڈال دی اب اس میں ہم پیاز کا پیسٹ پہ ڈالیں گے بہت زیادہ پیاز ڈالیں گے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں نے دیکھئے یہاں پہ پانی رکھ دیا تھا میں نے بوائل ہونے کے لیے پانی ہمارا بوائل ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم اس میں مسالے اٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ تین چار پتے ڈال رہی ہوں تھے اس کے بعد میں اس میں کچھ سابت گرم مسالے ایک چھوڑا ٹکڑا ڈال چینی کا چھ ساتھ کالی میرس کے دانے دو تین ڈال رہی ہوں لونگ اور ایک ڈال چینی کا ٹکڑا جاویتری کا ٹکڑا دو ہری لائچی یہ سارے گرم مسالے اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد نمک ڈالیں گے اس میں تقریباً ڈھائی چمچ کے قریب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ نمک کر سکتے ہیں نمک ہم یہاں پر ہی زیادہ ڈالیں گے چابلوں میں کیونکہ چابلوں میں نمک یہیں سے آتا ہے پریانی میں تو اچھا سا نمک اس میں ڈال دیجئے اب اس کو ڈھک کے میں نے رکھ دیا ہے یہ پانی بائل ہوگا تو چابل اس میں ڈال دیں گے یہاں پر ڈھک کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا تھوڑے دیر کے لئے تین چار منٹ کے لئے اس میں میں کیونکہ وٹر ڈال رہی ہوں کیونکہ وٹر ڈالنے سے جو چکن کے اندر سمیل ہوتی ہے ایک تو وہ نہیں آتی اور اس میں بہت اچھی سی خوشبو ایڈ ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے کیونکہ وٹر ڈال کے ایک دو منٹ کے لئے سے چلا لینا ہے اور یہاں پر پانی بھی جو ہے ہمارا ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اس میں اور بھی چیزیں ہم ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نیوو کا رس ڈال رہی ہوں اس میں آدھے نیوو سے تھوڑا سا کم نیوو لیا ہے اس کا میں رس اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس میں ہم دو تین بھون تیل کی ڈال دیں گے تیل ڈالنے سے ہماری بریانی کے جو چاوالیں ایک دم کھیلے کھیلے بنیں گے اور جو ہم نے اس میں نیوو ڈالا ہے نیوو کے وجہ سے بھی ہمارے چاوال ایک دم وائٹ اور ایک دم کھیلے کھیلے بنیں گے تو بس ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے جو چکن بھوننے کے لئے رکھا تھا اس میں میں تھوڑا سا نیوو کارس ڈال دی رہی ہوں ایک دو بھوند اس کے اندر بچی ہوئی تھی تو وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں دہی بھی ڈالا ہے تو زیادہ کھٹاس ہو جاتی ہے تو بس یہ میں نے مکس کر دیا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں پیاز کا پیسٹ تو میں نے یہاں پہ لی ہے ایک سے ڈیڑھ پیاز میڈیم سیز کی اور اس کو مکسی میں چلا کے پیسٹ بنا لیا ہے اور وہ پیسٹ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پیسٹ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائے گا تب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آدھا کپ کے برابر پانی ڈالیں گے اور اس کو ڈھک کر کے پکائیں گے ہم چھ سات منٹ کے لیے اور پکا لیں گے اور اس کو تھوڑا سا گل نہیں دیں گے تو ڈھک کر کے لو میڈیم فلیم پہ ہم پکا لیں گے بوئل آ گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے رائس جو ہم نے سوک کر کے رکھے تھے تو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے رائس کو سوک کر کے رکھا تھا یہ چاول جو ہیں ریگولر کھانے والے گھر میں باسمتی رائس ہے آپ چاہیں تو سیلہ چاول بنائیں سے سیلہ چاول میں یہ زیادہ اچھی بنتی ہے اور یہ پھر آپ کو بڑیا اچھے سیبران کے باسمتی رائس بنائیں اسے بھی اچھی بنتی ہے 90% تک کوک کر لینا ہے باقی 10% ہم چاول کو دم کر کے پکائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو سالن ہے وہ بھی ریڈی ہے اس کے اندر جو آئل ہے اس آئل کو ہم نکال لیں گے جتنا بھی اس کے اندر آئل ہے اسے نکال لیں گے اور جب ہم اسے دم کریں گے تب ہم اوپر سے آئل کو ڈال دیں گے انا آئل ہمارا نکل گیا اس میں سے اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں چاول ہمارے بوئل ہو گئے تھی میں نے نکال لیا تھی چاول اور چاول اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ایک لیئر چاول کی تو یہاں پہ آل موسٹ ہم 80% تک چاول اس کے اندر ڈال دیں گے اور 20% چاول ہم چھوڑ دیں گے تو ہم پہلے 80% چاول اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے چاول ڈال دیئے تھے اور اس کو ہل کے حال سے تھوڑا سا مکس کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے آدھے سے زیادہ چاول لے کے مکس کر دیئے ہیں اس طریقے سے مکس کر دینا ہے جس سے اچھی طریقے سے چاولوں میں بھی پورے چکن کا جو ہے اچھے سے ٹیسٹ آ جائے اور اس کے بعد جو ہم نے 20% چاول رکھے تھے وہ چاول ہم اوپر سے ایک لیا لگا دیں گے اور ہم اسے دم کے لئے رکھیں گے تو کچھ چیز اوپر سے ایڈ کر دیں گے جو ہم نے تل کے رکھی تھی فرائی کر کے رکھی تھی وہ اوپر سے ڈال دیں گے ایک دو ہری میرز کو بیچ میں سے سلٹ کر کے بیچ میں سے کٹ کر کے وہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر فوڈ کلر کو تھوڑا سا پانی میں گھول کیے یا آپ چاہیں تو کیوڑا وارٹر میں تھوڑا سا ایک دو بھون ڈال کر کے اس میں اس کو گھول لیں تھوڑا سا اس طریقے سے فوڈ کلر ڈال دیں گے اور اوپر سے ہم ڈال دیں گے جو آئل ہم نے بچا کے رکھا تھا وہ آئل سارا اس میں ڈال دیں گے چارہ طرف کر کے بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو چھے سے سات ملٹ کے لیے دم ہونے دیں گے اور اس کے بعد ڈھک کر کے ہم اسے پندر سے بیس ملٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے فلیم آف کر کے اس کے بعد آپ کی یہ کانپور سٹائل کی بریانی بن کے ایک دم ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھئے بہت ہی اچھے کلے کلے رائز بنے ہیں بریانی ہماری بہت ہی اچھی بنی ہے تو چلیے میں اسے آپ کو سرب کر کے دکھاتے ہوں اگر ہم آپ اسے سرب کریں اس بریانی کو کھانے کے لیے آپ کو کسی چٹنی رائتے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کافی سپائسی سی بنتی ہے بہت ہی چٹ پٹی سی مزیدار سی بریانی بنتی ہے آپ اس بریانی کے ریسیپی کو ایک بار اس طریقے سے ضرور ٹرائے کریں تو یہ ہماری کانپور سٹائل کی بریانی بن کے ریڈی ہے آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈویک شیئر کریں تک تھا آج کا میرا یہ بلوگ پھر ملتی ہوں آپ سے نیکس بلوگ میں اللہ حافظ